پاکستان تحریک انصاف سے سینئر لیڈرشپ میں سے لوگوں کا ایک کے بعد ایک چھوڑ چھوڑ کے جانے کا سلسلہ جاری ہے سب سے پہلے جب آغاز ہوا تو پاکستان تحریک انصاف علیہ کہتے تھے کہ اس کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا اس لیے چھوڑ دیا اس کے بھائی کو اکمومڈیٹ کر لیا تھا اس لیے چلا گیا لیکن شیری مزاری کا جانا یا فیض الحسن جوہان کا جانا یا اسی طرح کے باقی جو نام سینئر لیول سے سامنے آئے اس کے بعد پارٹی کے اندر ایک بات اٹلیس تیہ ہو چکی ہے کہ جو اس وقت ریاست کی پالیسی ہے اس کے آگے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکے گی نو مائی کے جو بھی ایکشنز تھے نو مائی کے اقدامات کو ان میں سے کوئی بھی پبلکلی آکے دیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ایک بڑی کلیر لائن ڈراؤ کر دی گئی اور کلیر لائن یہ تھی کہ جس نے نو مائی کو کوئر کمانڈر کے گھر کو چلایا یا میاں والی ایر بیس کے اوپر جو کچھ ہوا یا جو کچھ باقی آرمی کی انسٹالیشنز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جو جو اس کے اندر حصہ دار ہے اس کو ریاست ٹولیریٹ نہیں کرے گی یہ میں ریاست خاص طور پر یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور حکمتے وقت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس پولیسی کے اندر دوزار چودہ کے دھرنے کے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب پارلیمان کی دیواروں کو توڑ دیا گیا یا پاکستان ٹیلویزن سٹیشن کے اندر جو پیٹ کے اور پی ٹی آئی کے لوگ تھے داخل ہو گئے اس وقت بھی یہ کام ہوا دو ریاستی ادارے ہٹ ہوئے لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی شاید یہ پولیسی نہیں تھی اس وقت بھی اس طرح کا رویہ نہیں ہوا انٹی ٹیوریزم میک کے نیچے پرچے درج ہوئے اسد عمر کی اوپر بھی عمران خان کی اوپر بھی بلکہ جب عمران خان وزیراعظم بھی منتخب ہو گئے تھے تو اس وقت بھی ان کے اوپر ایٹی اے کا ان کے اوپر بھی پرچے تھا سیون ایٹی اے کا اور اسد عمر کی اوپر بھی موجود تھا لیکن اس وقت لیاست نے ان کے خلاف فیکٹ نہیں کیا اس دفعہ آرمی انسٹالیشنز ہٹ ہوئیں اور خاص طریقہ کار جو تھا وہ آرمی چیف کو ہٹ کرنے کے مترادف تھا ایسی ایک بغاوت والی فضاء تھی کہ ریٹائیڈ لوگ جو تھے وہ کوئسٹن کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ کچھ ریٹائیڈ لوگوں نے یوٹیوب چینلز کھول کے اس کے ذریعے پروپاگنڈا کیا آرمی چیف کی فیملی کے لنکس کس کے ساتھ ہیں کہاں جاتے ہیں ان کا ڈیٹا چورایا گیا نادرہ کے ریکارڈ سے تو ایک بقاعدہ ڈیزائن نظر آیا کیوں تھا یہ یہ مجھے سمجھنے سے میں کاثر ہوں ایک ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگا لینا شاید تحریک انصاف نے اپنی طاقت کا غلط اندازہ بھی لگایا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کسی سیاسی لیڈر کے لیے کبھی برا نہیں ہوتا لیکن اس انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آنے کا راستہ ڈھوننا بند کر دیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آئے تھے جیسے پہلے نواز شریف آئے تھے یا جیسے بہت سارے اور لیڈرز آئے تھے اس میں کوئی فرق نہیں تھا اور ساڑھے تین سال جو سیم پیج کی حکومت تھی وہ بھی سب کے سامنے بالکل یہاں تھا پھر انہوں نے ستائیس مارچ کو امریکہ خلاف ایک نعرہ لگایا کہ یہ ایک دھمکی آئی ہے امریکہ سے سائفر کو انہوں نے جو اپنے پاکستانی سفیر نے لکھ کے بھیجا تھا اس کو انہوں نے کہا امریکہ کی دھمکی آئی ہے کہ آپ کی حکومت گرا دیں گے اور یہاں سے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے ہماری حکومت گرا دیئے یہ جنرل باجوا کے لئے انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور اسی جنرل باجوا سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں چوری چھپے ملاقاتوں کے اندر ان کو آٹھ ماہ کی ایکسٹینشنز آفر کرتے رہے اور یہ سلسلہ ستمبر میں شروع ہوا تھا اور چلتا رہا یہ تین چار ہفتے تک اور پہلے امران خان نے دو دفعہ پریزیڈنسی میں ان کو ایکسٹینشن کی آفر کی اس کے بعد حسد عمر اور پردیس کھٹک جا کر آرمی ہاؤس پنڈی کے اندر ان کو ایکسٹینشن کی آفر کر کے آئے اور دعوت یہ تھی آفر یہ تھی پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے لئے کہ یہ جو تاہیات نہلی ہے نواز شریف کی اس کے لئے بھی ہم پارلیمان کے ذریعے سپورٹ کر کے اس کو انڈو کر دیں گے ختم کر دیں گے کانسٹیٹویشنل کور دے دیں گے تو آپ ایکسٹینشن لیجئے اپریل کے مہینے میں انتخابات کرائیے اور پھر آپ چلے جائیے تب تک آپ ہی رہیے اور آپ ایکسٹینشن لے لیجئے یہ صورتحال تھی اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں تو یہ بات کافی ماننی مشکل ہو گئی ہے بعض نعرے ایسے تھے میں دوہزار چودہ کی ساتھ مثالیں اس لئے دیتا ہوں کہ دونوں کے اندر ڈیزائن پیچھے ایک ہی تھا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ پیچھے پلانرز جو اس کا سکرپٹ رائٹر تھا وہ بھی ایک ہی تھا یا نہیں تھا لیکن اس وقت بھی نہ رہا تھا ازادی مارچ وہ ڈی چوک کو ازادی چوک بولتے تھے اور وہ نواز شریف کی حکومت گرا کے فوج کی مدد سے امپائر کی انگلی کہتے تھے تو اٹھنے والی ہے اور ازادی مارچ کو اب کر دیا حقیقی ازادی مارچ اسلامیک ٹچ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا مدینہ کی ریاست کنارے زیادہ مار دیا اور حقیقی ازادی کیا تھی ہم نے امریکہ کی غلامی سے اس قوم کو ازاد کروانا ہے اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی ہم کوئی غلام تھوڑی ہم تو ازاد قوم ہے یہ جلسوں کا نعرہ تھا لیکن رات کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیانیاں یہ تھا کہ آپ انتخابات کروائیں آپ ایکسٹینشن لے لیں تو یہ دو عملی زیادہ دیر چل نہیں سکتی ہوا کیا کہ لیڈرشپ تو کسی اور سکیل پہ تھی وہ پبلک کو ایک بیانیاں دے رہی رات کو مذاکرات کر رہی تھی لیکن وہ سارے لوگ جو سڑکوں کے اوپر تھے ان کے لیے وہ نعرہ وہی تھا کہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں تو جب وہ نعرے لگے اور لوگ جا کے کورٹ مانڈر ہاؤس کے اندر جلاو گھراؤ کر رہے تھے اس وقت تو وہ لیڈرشپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی ایم ایم آلم بیس کے اوپر جو کچھ ہوا حمزہ کیم پائیس آئی کے ہیڈکوارٹر کے باہر جا کر جو کچھ کیا گیا جو کچھ مختلف کے انٹورنمنٹس کے اندر کیا گیا اب اس کو تحریک انصاف میں سے پبلکلی آ کر کون آ کر اون کرے گا اور ڈیفینڈ کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا یہ ایک مشکل لمحہ ہے جس میں پارٹی مجھے شک یہ ہے اور میں اس کا بار بار اظہار کر رہا ہوں بڑی افسوسناک صورتحال ہے کیونکہ بڑی سیاسی جماعت بڑی مشکل سے بنتی ہے جس کی چاروں صوبوں کے اندر روٹس بن جائے تحریک انصاف کی روٹس بنی دوہزار یارہ سے اکتوبر دوہزار یارہ میں لاہور والا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کروایا گیا تھا تحریک انصاف اب اس ایک دورائے کے اوپر کھڑی ہے کہ کہیں یہ واپس اس کا سفر اکتوبر دوہزار یارہ کی طرف نہ شروع ہو جائے جس رفتار سے لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یمران خان نے دوہزار دو میں ایک سیٹ جیتی تھی دوہزار یارہ اکتوبر والے جلسے سے لاہور سے لے کر دوہزار تیرہ میں صوبائی سمبلی کے پی کے ان کو بنی کیونکہ یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل کیانی کا یہ موڈل تھا کہ یہ ملٹری اقتدار میں قبضہ کر لیتی ہے یہ درست نہیں ہے اس سے پاکستان میں جمہوریت آگے پروان نہیں چاڑ رہی ایک تھرڈ پلوٹیکل فورس ہونی چاہیے تاکہ یہ شریف اور زرداری جو انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں ان کی باریاں روکے جائے ایک اگزیکلی یہی تینکنگ تھی اسی سوچ کے تحت ایک تیسری قوت کو کھڑا کیا گیا اور وہ تیسری قوت اس وقت جو ہے اس نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کلوارا مار لیا اس لیے کہ وہ جن کے کندوں کے اوپر سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی سب سے بڑی لڑائی انہوں نے اسی سے مول لی اور لڑائی بھی ایسی جو آج تک پہلے کسی سیاستدان نے لی نہیں عام طور پر پاکستان میں جس کی حکومت گرائی جاتی ہے نواز شریف کی گریہ تو وہ انتظار کرتا ہے کہ دو سال بعد تین سال بعد میری دوبارہ باری آ جائے گی پانچ سال بعد آ جائے گی جدہ چلا گیا لندن چلا گیا لوگوں نے برا بلکا میرا خیال تھا جس دن نواز شریف جدہ گیا تھا کہ اس کی سیاست کا آخری دن ہے وہ واپس آکے ایک دفعہ پھر وزیراعظم بن گیا لیکن شاید جی ایچ کی اوپر چڑھائی نواز شریف نے کبھی نہیں کی ہوگی انہی کے کندوں پہ چڑھ کے آئے تھے آئی جائے ویسی بڑھیں تھی جیسی مران خان کی حکومت بنی ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سبق ہے لیکن شاید اگر سیکھنا ہو تو تب کہ آئندہ ان کے کندوں پہ چڑھ کے حکومت لینا بند کر دیں اپنی سیاست کے لیے خود کوشش کریں وہ راستہ جی ایچ کیو کے دروازہ چار جو بھی شیخ رشید صاحب جس کا نام لیتے ہیں لازمی نہیں ہے ادھر سے ہو کے گزرتا ہو دس سال بیس سال ہو سکتے ہیں انتظار کرنا پڑ جائے لیکن وہ دیر پہ راستہ ہوگا